بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایک مسئلہ بھائی نے پوچھا تھا اس کے مطلق عرض کرتا چلوں مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ دوران نماز کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا آنکھیں بند کر لی جائیں اگر نماز کے دوران تو کیا نماز ہو جائے گی تو مربعیس کا جواب یہ ہے کہ اصل جو مقصود ہے شریعت میں جو اصل چیز شریعت متحرہ ہم سے تقاضی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے دوران خشو و خضو ہونا چاہیے اور جو آپ کے دل کی قیبیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو تو اگر آپ کا دل اور خشو و خضو آنکھیں بند کر کے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن بہترین اور خوبصورت عمل یہ ہے اور افضل عمل یہ ہے کہ اگر آپ آنکھیں کھول کر آپ کا دل اللہ کی جانب متوجہ ہو دنیا کے خیال آپ سے باہر ہو اور خشو و خضو آنکھیں کھول کر بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہو تو آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا زیادہ افضل اور اچھا طریقہ ہے لیکن اگر آنکھیں بند کر کے بھی کسی کو خشو و خضو حاصل ہوتا ہے تو وہ اس طریقے کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور یہ جائز ہے اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل یہ پروفیسر کاری نیاز احمد کے نام سے چینل ہے یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نیا مسئلہ آپ تک پہنچتا رہے آمین سمم آمین